ہلو ہلو جی اسلام علیکم ہماری ہماریکنہ سکرانہ ملکہ کرتا ہے مہی سلام علیکم ملکہ کرتا ہے ویلکم بیک بھی مزیدار ویلوگ ویلوگ سٹارٹ ہو رہا ہے ویلوگ نائٹ سے ہم پر ہم لوگ سب بچہ پارٹی سب لوگ باہر جا رہے تھے گھومنے کے لیے لیکن نیکس ٹی جو ہے وہ کزن کی واپسی تھی ہم نے سوچا کہ ثوڑا سا ٹائم سپنٹ کرتے ہیں سب سے ہم لوگ نکل رہے تھے اور سب سے پہلے ہم لوگ گئے ازان ہائٹس میں ازان ہائٹس میں یہاں پہ سائی وائل میں سب سے اچھا مال یہ ہی تھا ایک ہی مال تھا ازان ہائٹس لیکن اب اس بچارے کے بھی نہ حالات خراب کر گئے ہیں سارے جو برینڈز ہیں وہ برینڈز والے روڈ پہ چلے گئے ہیں یہاں صرف دو تین شاپس رہ گئے ہیں چینمن شنیر اور منی مائنرز پھر ہم نے اینی کو وزٹ کیا چینمن کو وزٹ کیا چینمن سے میں نے ایک فروگ لیا لان فروگ وہ میں آپ کو کسی نیکس فلوگ میں دکھاؤں گی سب سے یہاں پہ چینمن وزٹ کر رہی تھی کچھ کپڑے بغیرہ دیکھے ڈریس نائس لگ گیا سو میں نے بائی کر لیا اس کے بعد ہم لوگ شنیر گئے شنیر پہ تھوڑی سی بندو شاپنگ کی اور کچھ ایک دو شرٹس بھی دیکھیں تھی پھر پہ پر پرائسز تھوڑی زیادہ ہی ہوتی ہیں اور مزے کا کچھ اتنا خاص ملنی رہا ہوتا ہم لوگوں نے شنیر کے بعد پھر اوپر فورس فلور پہ ان کے ٹاپ پس سینما تھا وہ وزٹ کیا پتہ کرنے گئے تھے کون کون سی موویز لگی ہوئی تھے تو میں نے سینما کو بھی ریکارڈ کیا سینما ان کا اچھا بنا ہوا ہے لیکن کوئی بھی مووی دیکھنے کے لیے ابھی لوگ آئی نہیں ہوئے تھے اور نائن او کلاو شو چلنا تھا سو کوئی مووی مزے کی لگی نہیں ہوئی تھی تو ہمارا موڈی نہیں بنا پھر ہم لوگ وہاں سے پارک آ گئے یہاں پہ پھر ہم لوگوں نے آ کے سوئنگز انجوائے کی یہ ایک اولا سوئنگ میں نے بہت عرصے بات لیا اپنی سکول لائف میں دیا تھا سو یہاں پہ میں نے میری سسٹر انلاؤ کے ساتھ پھر یہ بہت سوئنگ لیا بڑا انجوائے کیا یہاں پہ مزہ بہت زیادہ آیا لیکن جب ایک اچانک سی ترن کرتا تھا تو یہ نیک پہ بڑا سوئر سا جھٹکا لگتا تھا بٹ وہ سائیڈ بائی سائیڈ مزہ بھی اتنا ہی آ رہا تھا سو میں نے اور میری سسٹر انلاؤ نے ملکے یہاں پہ بڑا فن کیا انجوائے کیا اور ہمارا کزن ہماری ویڈیو بنا رہا تھا سو بس اسی طرح ہی ہم لوگوں نے کافی سوئنگز بہر رہا لیا دو تین سوئنگز لیا اور میں نے فرس ٹائم یہ نا یہ میں نے سیکنڈ نائم لیا باقی جو میں نے سوئنگز انجوائے کی ہیں وہ میں نے ایکسپیرینس بھی فرس ٹائم ہی کی ہیں وہ بھی میری تینوں سسٹر انلاؤز کہہ رہی ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا باجی نہیں ڈر لگتا آپ لیں ہم آپ کے ساتھ ہیں سو بس پھر میں نے بھی دل بڑا کر لیا اور فرسٹ ایکسپیرینس کافی اچھا لگا آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا آپ لوگوں میں سے کس کس نے یہ بھلا کپ بھلا سوئنگز انجوائے کیا کس کا کیسے ایکسپیرینس تھا خیر یہاں سے پری ہوئے تو پھر ہم لوگ یہ پائرٹ شپ پہ چلے گئے یہ جب اتنی سپیڈ میں چلتا تھا تو میں کہہ رہی تھی ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا لیکن جب یہ اوپر جاتا تھا تب تو بس ایسے لگتا تھا جیسے کہ بندہ نیچے گرنے لگا قسم سے یہ بڑا مطلب دل گردے والا کام ہے اس کو لینا فیصلہ بات میں میں نے کبھی اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا خیر یہ کچھ میرے اسٹیٹک شورٹس میری سسٹر ان لوگ نے کلک کیا تھا میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں یہ ڈریس میرا چینون کا ہے اور ہیلز میری ہیں سٹائل و لایف سٹائل کی سو نیکسٹے یہ ہے جی نیکسٹے کا کلپ تھرسٹے کا تھرسٹے ایوننگ میں پھر یہ میری بھتیر جی کا کسٹمایز بیک بنوایا تھا بکر اس نے کراچی جاتی اس کا سکول سٹارٹ ہو رہا تھا روش کفان کسٹمایز اس کی پکچر لگوائی تھی سو یہ بن کیایا تھا تو بس پیکنگ ہو رہا ہو رہی تھی لاسٹ اچسٹے پیکنگ کے سو یہ پیک ہونے لگا تھا میں نے کہا چلے پہلے میں نا مجھے دکھائیں میں اپنی آڈینس کے ساتھ شیئر کروں سو شام میں کیونکہ ناشتہ کافی لیٹ کیا تھا سب نے تو پھر ان کے جانے سے پہلے شام میں ان کے ٹرین تھی رات کی تو سب لوگوں نے بیٹھ کے کٹھے چاہے وغیرہ بھی اور یہ جی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں یہاں پہ ریلوے سٹیشن سائی وائل اچھا میں نے سٹیشن صرف باہر سے دیکھے ہوں فیصلہ باد میں میرے فادر سندھ کا ٹرائول کرتے تھے ہم ان کو لینے چھوڑنے جاتے تھے تو بس اسی طرح باہر سے دیکھا میں کبھی سٹیشن پلیٹ فارم کے اندر نہیں گئی تھی یہ میرا بڑا فرسٹ ایکسپیرینس تھا اور میں بڑی ایکسائٹڈ تھی اندر سے پلیٹ فارم دیکھنے کی یہاں پہ میرا کزن پلیٹ فارم لینے گیا تھا بیکز وہ ایک آئیڈنٹیٹی ہوتی ہے وہ پروف ہوتا ہے کہ جو بندے چھوڑنے جا رہے ہیں انہوں نے باہر آنا ہے تو وہ دکھانا ہوتا ہے یہاں پہ میرا کزن اس کی بائی فر بیٹی آگے آگے تھے ہم لوگ بس یہ سٹیشن کے پلیٹ فارم میں اندر ہو رہے تھے آگے جا کے پھر ہم لوگوں نے بریج کروس کیا تو اس کے بعد پھر جہاں پہ اس ٹرین لگنی تھی وہاں پہ جا کے ٹرین کا ویٹ کیا یہاں پہ بس ٹرین کا ویٹ ہو رہا تھا اور دیکھتے دیکھتے جی فٹا فٹ سے ٹرین آگئی ٹرین زیادہ لیٹ نہیں تھی ٹین ٹو فٹین منٹ سے لیٹ تھی سو بس یہاں پہ ٹرین آ چکی ہوئی تھی اور ہم لوگ بڑا ایکسائٹڈ تھے سارے ٹرین دیکھنے کے لیے میں ہی زیادہ ایکسائٹڈ تھے باقی تو سب لوگوں نے بھائیوں وغیرہ نے تو دیکھی ہوئی تھی وہ اکثر ان کو چھوڑنے آتے تھے اور میں نے اندر سے بھی فرسٹ ٹرین کو دیکھا تھا بیکنس میں نے بہت چھوٹے ویڈے ٹرین کیا ہوا تھا کیونکہ کزن نے سلیپر بک کیا ہوا تھا سو بس یہ بھابی اور بیٹی سلیپر کی طرف جا رہے تھا اور مجھے کہہ رہی تھی بھابی جلدی جلدی آجیں آپ بھی چیک کر لیں سلیپر کیسا ہوتا ہے وہ مجھے بہت ایکسائیٹمنٹ تھی کہ میں دیکھ ہوں اندر سے کیسا ہوتا ہے پھر یہاں پہ میرا کزن بھابی کو بٹھا کے واپس بائی کرنے آئے تھا تو یہاں پہ میں اس کو کہہ رہی تھی جا سمرن جا جھی لے اپنی زندگی پھر بڑا اچھا لگائی ہے پھر میرے کزن نے کلپس بھیجے تھے اندر سے بنا کے یہ صرف ٹرین کا سٹاپ دو منٹ کا ہوتا ہے سو میں فٹا فٹ سے تھوڑا سا دیکھ کے باہر آگئی تھی میں نے اس کو کہا تھا کہ مجھے اچھے سے ویڈیو کلپ بنا کے بھی آئیتے ہیں سو یہ سلپ ہے اس میں دو برس ہوتی ہیں یہ پورا ایک چھوٹا سا روم ٹائپ ہوتا ہے اس کے روم کے اندر ہی واش روم ہوتا ہے بڑا نیٹ انڈ کلین ہوتا ہے اور ڈور اکلوز ہو جاتا ہے آپ کی فل اون پریویسی کا خیال کیا جاتا ہے اس میں کوئی آوٹسائیڈر اندر نہیں آسکتا یہ واش روم ہے یہ واش روم اب بھی آپ کی سولت کے مطابق بنایا گیا ہوا ہے اس میں کموڈ بغیرہ بھی ہے اور سنک ایریا بغیرہ بھی ہے بس یہ ہے کہ بچے اور بیوی کے ساتھ انسان کی تھوڑی پرائیویسی رہتی ہے آوٹسائیڈرز نہیں آتے سو بڑا اچھا رہ جاتا ہے سلپر لیکن سلپر کو بائی کرنے کے لیے نا ڈیڑھ مہینہ پہلے بوک کرنا پڑتا ہے کیونکہ کام ہوتے ہیں تو جلدی سے وہ سیل ہو جاتے ہیں تو کزن نے دو مہینے پہلے بوک کر لیا تھا بس جی کزن کو چھوڑ کے ہم لوگ گھر واپس آئے تو کھانا لگا ہوا تھا ہم لوگوں نے بھابی نے بنائی تھی میکرونی اور ساتھ مچکن کا سالن تھا نیکس ڈے پھر چائے کے ساتھ شام میں کزن نے پیزا آرڈر کر لیا تھا چائے پی اور پیزا بغیرہ کھایا اور رات کو پھر ہم نے ایک مووی دیکھی یہ مووی تھی انڈونیشن دے ہانٹیڈ ہوتل لیکن انگریس سبٹائٹل کے ساتھ اچھی مووی تھی تھوڑی سی ہورر تھی لیکن اچھی تھی اچھا ٹائم گزر گیا آج بھی کوئی نیٹفلکس پہ مووی دیکھیں گے آفٹر نونی تھا یہ ناشتہ لانچے کی تھا گوبی کا پراتھا بڑا یمی تھا میں نے پہلے ہی فرمائش کی تھی بھابی میرے پراتھا بنا کے لائے میں نے اپنا ناشتہ انجوائے کیا اور اس کے بعد پھر کزن کو جانا تھا اس کا آج ہا آفٹر دے تھا سو بس ہو جا رہا تھا میں اس کو سی آف کر رہی تھی آج کا میرا بلوگ یہیں تک تھا یہ ہوپا آپ لوگ پسند آئے ہوگا پسند آئے تو جانت کا سبسکرائب ویڈیو کے لائک اور شیئر کرنا مجھے میری فیملی کو منی دعوی میں یاد رکھنا اپنائینا سارا خیار رکھنا اور اب آؤں گی میں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیر اللہ حافظ